ملکہ علماس حاتم سے سادی کرنے کے لیے حاتم کو اپنے بس میں کر لیتی ہیں اور علماس کہتی ہے کون ہو تم تب ہی حاتم کہتے ہیں حاتم ہوں اور تم میری ہونے والی ملکہ ہو علماس اور کہتے ہیں ہمیں وقت جایا نہیں کرنا چاہیے ہمیں جل سے جل سادی کر لینی چاہیے اس کے بعد وہ حاتم کو اپنے پتی سولیمان کے کمرے میں لے جاتی ہے اور وہ کہتی ہے تمہارے جندہ ہونے کا وقت آ گیا ہے سولیمان حاتم تمہیں نئی جندگی دینے جا رہا ہے اور وہ حاتم سے کہتی ہے حاتم ہمارے یہاں سادی کرنے کا یہی ریواج ہے اور وہ اپنے ریواج کے جریے کہتی ہے میں علماس یمن کے سہزادے حاتم کو اپنا سوہر قبول کرتی ہوں اور وہ اسی چیز کو کین بار کہتی ہے اس کے بعد وہ کہتی ہے حاتم اب تم بھی قسم کھاؤ بولو میں یمن کا سہزادہ حاتم تب ہی حاتم جیسے ہی کہتے ہیں وہ یمن کا سہزادہ حاتم اس کے بعد حاتم رکھ جاتے ہیں لیکن وہ بار بار حاتم کو وہ قسم کھانے کے لیے کہتی ہے لیکن حاتم جیسے ہی وہ قسم کھانے والے ہوتے ہیں وہ اسے ہاتم بیچ میں رکھ جاتے ہیں تب ہی اچانک حاتم کو عجیب سا محسوس ہونے رکھتا ہے اور حاتم کو جیسمین کی یاد آنے لگتی ہے لیکن وہ جتنی بار حاتم کو قسم کھانے کے لیے کہتی حاتم کو اتنی بار جیسمین کی یاد آنے لگتی اور اس طرح ہاتھیم پورا قسم نہیں کھاپا رہے تھے تب ہی اچانک ہاتھیم اس کے سموہن سے چھوڑ جاتے ہیں اور ہاتھیم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھوڑا لیتے ہیں اور تلوار نکال کر اس کے پتی سلمان پر وار کر کے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں اس کے بعد ہاتھیم اس پر بھی تلوار پر وار کر کے اسے بھی ختم کر دیتے ہیں اس کے ختم ہوتے ہی اچانک وہ محل پوری طرح سے تباہ ہونے لگتا ہے اور اس کا محل تباہ ہونے کے بعد ہاتھم اچانک ملکہ حیات کے مہم میں پہنچ جاتے ہیں اور ہاتھم کہتے ہیں اگر میں نے سہجادی محراب کو بچا لیا تو ہوبو بھی بچ جائے گا ہوبو کاس تم یہاں ہوتے ہیں آشت کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہوبو ہاتھم کے نیچے ہی ہوتے ہیں اور ہوبو کہتا ہے ہاتھم ہاتھم میں یہاں ہوں لیکن ہاتھم کی نظر ہوبو پر نہیں پڑھ پا رہی تھی اور ہوبو کی آواز بھی ہاتھم کو سنائی نہیں دے رہی تھی اس کے بعد ہاتھم آگے بڑھ جاتے ہیں وہیں دوسری طرف جب پھار میں دجال کہتا ہے دیکھو نجومی دیکھو ہاتھم ایک قدم اور آگے بڑھ گیا حیات کے محل تک بھی پہنچ گیا تب ہی نجومی کہتا ہے آپ پریسان کیوں ہو رہے ہو چادوگر باستان ہاتھم محل میں نہیں اپنے موت کی پاس جا رہا ہے تب ہی دجال کہتا ہے نہیں نجومی نہیں میں تم سے کتنی بار کہا ہے ہاتھم کو اتنا کمجور مت سوچو وہ نہ جانے ہمارے کتنے طاقت اور سینکوں کو مار چکا ہے وہیں ملکہ حیات کے محل میں ہاتھم ملکہ حیات کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ملکہ حیات سامنے آؤ میں ہاتھم تمہیں للکار رہا ہوں تب ہی ملکہ حیات اپنے سختیوں کی مدد سے ہاتھم کو اپنے پاس بھولا لیتے ہیں تب ہی حاسم ملکہ حیات سے کہتی ہیں ملکہ حیات سنجادی محراب کو مجھے لٹا دو تب ہی وہ کہتی ہے ملکہ حیات مانگنے سے بھیک نہیں دیتی تب ہی حاتھم کہتے ہیں میں بجارس کر رہا ہوں تب ہی حیات کہتی ہے بجارس اور وہ بھی یمن کا سہجادہ حاتھم تم بہت بہادر ہو تمہارے سینے میں ہمت سے بھرا دل ہے اور تمہارے رگوں میں ساہی خون تب ہی حاتھم کرتے ہیں یہ وہی خون ہے ملکہ حیات جو تمہارے اور دجال کی جادو دنیا کو توڑ کر یہاں تک پہنچ آئی ہے میرے سینے میں ہمت سے بھرا دل ہے اس لئے میں اس وقت تمہارے سامنے اکیلا کھڑا ہوں اس لئے میں تم سے بجارس کر رہا ہوں کیونکہ میں یمن کا سہجادہ حاتھم ہوں اور میرے وصول اس بات کو اجازت نہیں دیتے ہیں کہ میں اپنے جبان سے کام کرنے سے پہلے اپنے تلوار سے کام لوں میں تمہیں موقع دے رہا ہوں اگر تم سہجادی میرام کو مجھے نہیں لٹاؤگی تو میں تمہیں آئیسی سجا دوں گا تب ہی حیات کہتی ہے تم مجھے سجا دوگے حاتھم دیر کس بات کی ہے تو دو مجھے سجا کیونکہ میں سہجادی میرام کی جندگی تمہیں کبھی نہیں دوں گی تب ہی حاتھم اس پر تلوار سے وار کرتے ہیں لیکن اسے کچھ بھی نہیں ہوتا تب ہی وہ حاتھم پر وار کر کے حاتھم تو قید کھانے میں بھیج دیتی ہے جہاں پر ہوو بھی ہوتے ہیں تب ہی ہوو حاتھم کو بلانے کی کوشت کرتے ہیں اور ہوو کی آواز حاتھم خن بھی لیتے ہیں لیکن حاتھم ہوو کو دیکھ نہیں پا رہے تھے لیکن انتمیج جیسے تیسے کر کے حاتھم ہوو کو دیکھ لیتے ہیں تب ہی حاتھم کی پوچھنے پر ہوو بتاتے ہیں کہ حاتھم ملکہ حیات کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے وہ اپنی جان ایک محفوظ جگہ پر رکھی ہے تب ہی ہوو حاتھم کو اس خوفیہ جگہ کا راستہ دکھاتے ہیں اس کے بعد حاتھم ہوو کو لے کر اس گفت گفہ میں جاتے ہیں تب ہی حاتھم اس گفہ میں فرویس کرنے سے پہلے اس جاندی دوار میں ایک کبچ لگا ہوتا ہے ہوو کے بتانے پر حاتھم اس جاندی کبچ کو اس دیوار میں لگے پتھر کو دبا کر کھول دیتے ہیں اور آگے وڑھتے ہیں آگے جانے پر حاتھم کو وہی جوتی جلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جس میں حیات کی جندگی چھپی ہوتی ہے تب ہی ہوو کہتے ہیں حاتھم اس جلتی ہوئی جوتی کو اٹھاؤ تب ہی حاتھم جیسے اسے اٹھاتے ہیں ویسے ملکہ حیات کو پتا چل جاتا ہے اور وہ تورند اس گفہ میں آتی ہے اور حاتھم کو روکتی ہے اور حاتھم سے کہتی ہے حاتھم مجھے میرے جندگی واپس کر دو تب ہی حاتھم کہتے ہیں تم جیسے عارت کو جینے کا کوئی حق نہیں جو دوسروں کی جندگی چھنٹی ہے اور آج اس جوتی کو بجھا کر میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دوں گا تب ہی وہ کہتی ہے نئی حاتھم ایسا مت کرنا مجھے میری جندگی واپس کر دو تب ہی حاتھم اسی کی بات کو کہتے ہیں مانگنے سے حاتھم بھیک نہیں دیتا تب ہی وہ کہتی ہے حاتھم ایسا مت کرو تمہیں جو چاہیے میں تمہیں دے دوں گی میں تمہیں سہجادی مہراب کی بھی جندگی تمہیں لٹا دوں گی تب ہی وہ سہجادی مہراب کو وہاں پر بلاتی ہے اور کہتی ہے حاتھم میں نے سہجادی مہراب کو تمہیں لٹا دیا تو میری جندگی مجھے لٹا دو تب ہی ہوگو کہتا ہے نئی ہاتھی میسا مت کرنا وہ بہت ہی خطاناک عورت ہے دھوکھا دینے میں اس نے مہارات حاصل کر لی ہے لوگوں کا گلہ نھوٹنا اس کی قدر بن چکی ہے یہ گرگیر کی طرح رنگ بدل لیتی ہے اور یہ سب کچھ دجال اور نجومی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تب ہی دجال اس کے محل پر اپنے جادوی سکتیوں سے حملہ کرتا ہے اس کے حملے کرتے ہی وہاں پر یہ بھینکر تفان پائدہ ہو جاتا ہے جس سے تفانی ہوایے چلنے لگتی ہے جس کے قرآن حیات کے جندگی کا دیفق گوئنے کا خطرہ ہوتا ہے جس کے قرآن حیات کا نم گھٹنے لگتا ہے تب ہی وہ کہتی ہے جادو گرباستہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں تب ہی دجال کہتا ہے مجھے ہاتھیم کو ختم کرنا ہے ملکہ حیات ورنہ وہ پنچ سول کی خوئی ہوئی طاقتوں تک پہنچ جائے گا اور چھتے سوال کا جواب پا لے گا تب ہی وہ کہتی ہے لیکن میری جندگی اس وقت ہاتھیم کے ہاتھوں میں ہے تب ہی دجال کہتا ہے نئی حیات میں اب اور خطرہ مول نہیں لے سکتا اس وقت مجھے تمہارے جندگی سے جارہ جروری ہے ہاتھیم کی موت تب ہی حیات کہتی ہے اگر تمہیں میری جندگی کی کوئی پروان نہیں ہے تو میرے لئے تمہارے بھی اہمیت کچھ بھی نہیں ہے اور وہ ہاتھیم کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتی ہے تب ہی دجال ہاتھیم پر کئی حملے کرتا ہے لیکن حیات اپنے سکتیوں کی مدد سے اس کے ہر عملے کو ہاتھیم تک پڑھنے سے پہلے روک لیتی ہے تب ہی وہ کہتی ہے ہاتھیم میں مرنے سے پہلے ایک نیک کام کرنا چاہتی ہوں میں تمہیں یہاں سے باہر جانے کے لئے تمہارے ڈھال بننا چاہتی ہوں اور ڈھال بننے کے لئے تمہیں میری جندگی کے لوگ کو بجھا دینا ہوگا تب ہی ہاتھیم کہتے ہیں نہیں ملکائے حیال ہاتھیم اپنے لئے دوسروں کی جندگی قربان نہیں کر سکتا میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا لیکن اس کے بہت کہنے پر ہاتھیم اس کی جندگی کے لوگ کو بجھا دیتے ہیں اس کے مرتے ہی ہاتھیم کے چاروں اور ایک پرکشہ کبج بن جاتا ہے جس سے دجال اب ہاتھیم کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا اس کے بعد ہاتھیم پلک جھپکتے ہی سہزادی میراب کو لے کر اپنے سے ان کے ملک ان کے امیوں اور اپنے کے پاس پہنچتے ہیں تھ cinematوانی کیnoldsک میں ہے پنچ سور کی تین طاقتیں بھی مل جاتی ہیں ہتھم کرتے ہیں ہمیں ان طفل کی ضرورت تھیں ہم نے کورام کی ملکہ سے وعدہ کیا تھا پřیم 2019 جیسے ہی ان تین سور کو وہ اسے وہاں جانے جہاں آشاتی ہے اور وہ ہاتھیم اس سور کو حاصل کرنے سے رکھتی ہے اگر ورادتے ہیں حسین لیکن ہاتھیم ہر بار اس کے حملے سے بچ جاتے ہیں اور یہ لڑائی کافی سمجھ تک شلتی ہے لیکن انتہ میں ہاتھی جیسے تیسے کر کے اپنے جادی تلوار کی مدد سے جانے جہاں پر تلوار سے وار کر کے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں یہ دیکھ کر کہربان بہت ہی گسے میں آ جاتا ہے اس کے بعد ہاتھیم اپنے جادی تلوار کی سکتیوں کی مدد سے کہربان کو پل بھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں ان دونوں کو مرنے کے بعد ہوبو اپنے اصلی بھیس میں آ جاتے ہیں اس کے بعد ہاتھیم ان تینوں سولوں کو لے کر کوہران پہوچھتے ہیں اور وہ تینوں پنسول کی طاقتیں پنسول میں جھڑ جاتے ہیں اس کے بعد ہوبو اس تاج کو نکال کر ملکائے اور عالم کو دے دیتے ہیں اور ہوبو کہتے ہیں ملکائے اور عالم اب آپ کسی اور کو بات ساتھ چن لیجئے ہمیں مرگاوی کے سمان انڈے جیسے موٹی دھوننے کے لیے جانا ہے تبھی عالم کہتے ہیں موٹی دھوننے کے لیے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھیم وہ تمہیں کہیں اور نہیں بلکہ سلطنتے قرآن میں ہی ملے گی اس کے بعد وہ ہاتھیم کو مرگاوی سمان انڈے کے پاس لے جاتے ہیں تبھی دیکھتے دیکھتے وہ انڈا یہ بچے کے روپ میں بدل جاتا ہے تبھی ہاتھیم کے پوچھنے پر ملکائے بتاتی ہیں کہ یہ یہاں کا سہجادہ ہے سلطنتے قرآن کا وارث ہے یہ اور ملکائے بتاتی ہیں اس کی افہاجت کے لیے عالم نے انہیں مرگاوی کے سمان انڈے کے موٹی میں قید کر کے رکھا تھا تاکہ اسے کوئی خطرہ نہ ہو تبھی اچانک آسمان سے آواز آتی ہے یہی تمہارے چھٹے سوال کا جواب ہے ہاتھیم اور آواز آتی ہے لیکن اب تمہیں ساتھوے سوال کا جواب تمہیں خود دھوڑنا ہوگا تبھی ہو وہ کہتا ہے ہاتھیم ہمیں ساتھوے سوال تو پتا ہی نہیں ہے تو جواب کیسے دھوڑیں گے اس کے بعد ملکائے ہاتھیم کو ساتھوے سوال دھوڑنے کے لیے انہیں ہوا میں اڑنے والا ایک بیمان دیتے ہیں وہیں دوسری طرف ہاتھیم کے چھٹے سوال کا جواب ملنے کے بعد درجال کی ایک اور طاقت اس کے سریر سے نکل جاتی ہے وہیں دوسری طرف درگاپر میں سہیادے سورت کا آدھا سریر ہی پوری طرح سے پتھر سے انسان کے روپ میں آ جاتا ہے اور یہ دیکھ کر سبھی لوگ خوش ہو جاتے ہیں وہیں دوسری طرف جفتھار میں درجال جوڑ جوڑ سے ہس رہا ہوتا ہے تبھی نجومی کہتا ہے مجھے سمن میں نہیں آ رہا ہے جادوگر باشن آپ اپنے ہار پر ہس کیوں رہے ہو دوس میں آؤ جادوگر باشن روسنی محل کے اندھیرے کو نگل رہی ہے اور تم ہس رہے ہو تمہارے ساتھ ستارے کے چھ ستارے گر چکے ہیں اور تم ہس رہے ہو سنینہ کا بھائی گھٹنوں تک جندہ ہو گیا ہے اور تم ہس رہے ہو تبھی درجال کہتا ہے تم بھول رہے ہو نجومی ہاتھم کو ساتھویں سوال ہر کرنے سے پہلے ہاتھم کو ساتھویں سوال تلاس کرنا ہوگا اور وہ ابھی سات دنوں کے اندر جب سوال ہی موجود نہیں رہے گا تو سوال کس کا دھوڑے گا نجومی اب ہاتھم مجھ سے نہیں بچے گا ہاتھم کی موت اپتائے ہے وہیں دوسری طرف ہاتھم اور ہوبو جازوی ویمان پر بیٹھ کر آگے بڑھ رہے ہوتی ہیں کافی سمجھ سفر تائے کرنے کے بعد ہاتھم جنگل کے کسی اسثان پر اُترتے ہیں نیچے اُترنے کے بعد ہاتھم اور ہوبو جنگل میں آگے بڑھتے ہیں جنگل میں جانے کے بعد ہاتھم کہتے ہیں اے جمین اے آسمان اے پرندے اے درختوں اے ہواوں اے پہاڑوں اے ندیوں کیا آپ میں سے کسی کو درجال کا ساتھویں سوال پتا ہے کیا کوئی بھی مجھے درجال کے ساتھویں سوال کے بارے میں بتا سکتا ہے تب ہی اچانک ہاتھم کو جنگل میں ایک راستہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے تب ہی ہاتھم کہتے ہیں قدرت نے میری پکار سن لی اور میرے لیے راستہ بنا دیا یہی راستہ ہمیں ساتھویں سوال تک لے جائے گا آگے جانے پر ہاتھم کے سامنے ایک محل دکھائی دیتا ہے جو کہ کسی آگ کے دریہ میں تیر رہا ہوتا ہے تب ہی ہاتھم کہتے ہیں ہو نہ ہو ہمیں ساتھویں سوال یہی ملے گا تب ہی ہوبو کہتا ہے ہاتھم ہاتھم اس محل میں ہم جائیں گے کیسے یہ تو آگ کے لہروں میں ہے ہم تو اس میں جل کر راکھ ہو جائیں گے اگر یہ محل کے اندر ہم چلے بھی گئیں تو محل کے ساتھ ساتھ ہم بھی جل کر راکھ ہو جائیں گے لیکن ان کے دیکھنے پر پتہ چل رہا تھا کیوں وہ محل اس آگ کی دریہ میں تیر رہا تھا اور وہ تیرتے ہوئے انہی کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو وہ محل تیرتا ہوا ہاتھم کی طرف آ رہا ہوتا ہے اب ہاتھم کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا سوائے اس محل کے اندر جانے کو لیکن ہوبو اس آگ کے دریہ میں جلنے سے ڈر رہے تھے اور ہاتھم کو اس میں پورنے سے منع کر رہے تھے لیکن وہ محل جیسے ہی ہاتھم کی طرف آتا ہے ویسے ہی ہاتھم اور ہوبو چھلانگ لگا کر اس محل میں پور جاتے ہیں موسیقی